مَتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِعَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دانت اگر ٹوٹا ہو جی تو عموماً یہ بات مشہور ہے کچھ خوابوں کی تعبیریں ایسی ہیں جو مشہور ہوتی ہیں سنی سنائیں حالانکہ خواب کی تعبیر بندے کو دیکھ کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے خواب کے ایک ایک پوائنٹ کو دیکھ کے پھر لگائی جاتی ہے تو خیر میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ دانتوں کا ٹوٹنا دانت کا ٹوٹنا اب ایک کہاوت مشہور ہے کہ خواب میں دانت کا ٹوٹنا دیکھنا جو ہے وہ کسی موت کی علامت ہے جیسے کہ کہاوت کے طور پر جی ایک بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا کہ اس کے ساتھ دانت ٹوٹ گئے اب وہ کیا کرتا تھا ایک عالم کو بلاتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا کہ اس کی تعبیر بتاؤ اس میں وہ تعبیر بتاتا تھا کہ بادشاہ تیرا اہلو یال فوت ہو جائے گا تیرے گھر بچے فوت ہو جائیں گے بادشاہ اس بات پر بہت غصے میں آتا تھا کہ تُو نے یہ تعبیر کیوں کی اور اس کا جو ہے وہ سر اتار دیتا خیر اس طرح بہت سارے علماء کا ایسے ہوا پھر اس کے بعد جی ایک بندہ آیا جو حکمت کے ساتھ دعوت دیتا تھا اور اس نے جی کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس نے کہا جی آپ کو مبارک ہو مبارک کس چیز کی اس نے کہا جی آپ آپ کی عمر بڑی لمبی ہے آپ کے آپ نے سب سے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ عمر پانی سب سے زیادہ سب کے بعد میں فوت ہوں نے یعنی پہلے انہوں نے فوت ہو جانا ہے پھر 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 تو وہ بادشاہ خوش ہو گیا اور اس کو انعام و کرام بہرحال یہ بات یہ کہاوت بتانے کا مقصد یہ ہے یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہے پتہ نہیں یہ سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے برحال میں نے یہ سنا ہے اس کو تعبیر کے ساتھ میں جوڑنے والا ہوں کہ یہ تعبیر مشہور ہے جی دانٹ ٹوٹا دیکھ لیا اللہ خیال نہیں حالانکہ اس کا الٹ ہے دانٹ کا ٹوٹا دیکھنا برا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی جو دیکھتی تھی کہ اس کا بچہ نبی نہ پیدا ہوگا ایک آنکھ والا ہے دوسرا وہ دیکھتی تھی اس کا مقان گر گیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے تیرا بیٹا تیری کوخ سے صحیح سلامت پیدا کرے گا اور وہ جو مقان گرا ہے تیرے کاروبار میں مال و مطا میں برکت ہوگی تیرا خامت جو تجارت کے لیے اس کا خامت گیا ہوا تھا تو اس میں برکت ہوگی اب خواب کچھ ہو رہا ہے تعبیر کچھ ہو رہا ہے برکت کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دلیل کہاں سے لیا اور وضاحت فرمای فرمایا کہ جو ہے برکت کے لحاظ سے جب مقان کو تم نے گرتا ہے دیکھا ہے تو مقان تب ہی گرائے جاتا ہے جب اس کو بڑا کرنا ہو جب اس کو مسیح کرنا ہو تو اسی لیے دانت ٹوٹا ہے تو نیا دانت اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں بلکل تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نواز دیں گے دوسری خواب اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کریں گے نبی عمر ہوگی تیسرا اس کا یہ ہے اس کے گھر بار میں اللہ تعالیٰ برکت کریں گے تیسرا اس کا یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ کچھ نیا ملے گا وہ اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ کاروبار کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ معلومتہ کی صورت میں ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے اس کو کچھ زیادہ ملے گا اور نیا ملے گا کیونکہ یہ تعبیر اس طرف اشارہ ہے چوتھا ایک چیز ہو رہا ہے اس میں دانت میں سے خون نکلتا دیکھنا ٹوٹنا بھی اور خون نکلنا ہاں خون نکلتا دیکھتا ہے انسان خون کا جو نکلنا ہے جسم سے ایک ہے ازا کا کٹ جانا وہ شیطانی خوابوں میں آتا ہے لیکن ایک ہے دانت میں سے خون نکلتا دیکھ رہا ہے اپنے زخم میں سے خون نکلتا دیکھ رہا ہے جسم میں سے خون نکلتا دیکھ رہا ہے ابھی ہم دانت کی بات کر رہے ہیں یہ اس کے لئے بہتر نہیں یہ کچھ معاملات میں خرابی ہے اس کا کوئی قرض ہے اس کے کچھ اور معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی پریشانی مسئیبت ہے اس کو صدقہ دے خواب کا اثر زائل کرے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو بھی معاملہ ہے میری پریشانی کو دوب دل دے اور اس کے ساتھ ان خوابوں میں اگر کوئی برا خواب ہے ایک تو ذکر نہیں کرنا اثر زائل کرنا ہے صدقہ دینا ہے اللہ سے دعا کرنی درکتے پڑ کے دعا کرنی ہے ان خوابوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے رہنمائی اب فرشتے تو اترنے نہیں جس نے آپ کو جنجھوڑ کے کہنا ہے بھئی ایک کام نہیں کرو صحیح بار اللہ نے خوابوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا چلیسوں حصہ ہے جو انسان کو خواب میں اس کی رہنمائی کی جاتی ہے تو رہنمائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور وہ خواب کی صورت میں آتی ہے تو اگر آپ خواب میں دانت ٹوٹا ہوا خون نکلتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے معاملات پہ غور کریں کوئی سودی معاملات یا کوئی غلط طریقے سے مال آ رہا ہو یا پھر کوئی اور معاملات جو شریعات سے درست نہیں ہیں ان کو بہتر کر لیا جائے حلال اور حرام میں تمہیں ہاں ان چیزوں کو بہتر کر لیا جائے اور دوسرا خواب کا سزائل کرنا خواب ذکر نہ کرنا صدقہ دینا درختے پڑھ کے دعا کرنا یہ چار عمل لازمی کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی معاملات ہوں گے وہ خیر و برکت والے ہوں گے انشاءاللہ بہتری والے ہوں گے ان میں پریشانی یا مسئیبت والا کوئی معاملات نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ کریں صاحب جی ناظرین اگلے پروگرم میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تتکلیں اللہ حافظ